بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک جی اور لیکچر نمبر ہے سیونٹی ایٹ لیکچر نمبر سیونٹی ایٹ میں آج ہم دیکھیں گے نیٹ انسٹانس اس سے پہلے ہمارا کلاوڈ فارمیشن کا سیکشن چارل تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج ہی ایک سٹوڈنٹ ہے یوکے سے ملک آصف انہوں نے مجھ سے کوسٹن پوچھا ایمیل آئی تھی کہ فیس بک پہ شاید آیا ہوا تھا کہ سر اگر ہم پرائیویٹ سبنیٹ کے اندر ہمارے پاس جو ایسی ٹو انسٹانس ہیں اگر وہ انٹرنیٹ پہ کمپنیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے ان کے ساتھ انٹرنیٹ گیٹوی اٹیچ نہیں ہوتا تو بھائیہ اس کا سلوشن ایک تو یہ ہے جو کہ میں آرڈی پڑھا چکا ہوں that is نیٹ گیٹوی ٹھیک ہے آئی تنگ لیکچر نمبر سیونٹین ہے یا ایٹین نائنٹین کچھ اس طرح کا لیکچر ہم مجھے یاد نہیں ہے نیٹ گیٹوی اس کا سلوشن ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک آج ہم پڑھیں گے that is نیٹ انسٹانس یہ تھوڑی اورڈر ٹکنالوجی ہے نیٹ گیٹوی سے پہلے نیٹ انسٹانس یوز ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن نیٹ انسٹانس میں کافی ایشوز وغیرہ تھے ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا اس کے ڈس اڈوانٹیجز ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیٹ گیٹوی آ گیا تھا نیٹ انسٹانس جو ہے بیسیکلی کسٹمر کے انٹ پہ ہوتا ہے یعنی کہ یوزر کے انٹ پہ یوزر نے اس کو سارا منیج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور نیٹ گیٹوی جو ہے وہ ایمازون کی منیج سرویس ہے ایمازون اٹسلف اس کو منیج کر رہا ہوتا ہے نیٹ انسٹانس ہوتا کیا ہے نیٹ گیٹوی میں نے آپ کو بتایا ہوئے پڑھا ہے کہ نیٹ گیٹوی ہم کبھی یوز کرتے ہیں جب اگر ہمارے کچھ انسٹانسز ہیں جو کہ پبلک سیب نیٹ میں ہیں وہ تو انٹرنیٹ پہ کمیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ان کے اندر ایک راؤٹ ٹیبل راؤٹ ایڈ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ گیٹوی پہ راؤٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ پرائیویٹ سب نیٹ میں ایسا راؤٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو پرائیویٹ سب نیٹ کے اندر جو اسی ٹو انسٹانسز یا کوئی بھی انسٹانسز آپ کے چل رہے ہیں یا کوئی ڈیٹا بیس چل رہی ہیں پرائیویٹ سب نیٹ میں اگر انہوں نے انٹرنیٹ پہ کمیٹ کرنا ہے تو وہ ویای نیٹ گیٹوی نیٹ گیٹوی کمیٹ کرتی ہیں اگر پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا نیٹ گیٹویٹ نہیں ہوتا تھا تو یہ ہمارے پاس آرڈر ٹیکنالوجی ہے اب نیٹ انسٹانس کیا ہوتا ہے نیٹ انسٹانس بھی ایزا نیٹ گیٹوی ایک کر رہا ہوتا تھا نیٹ انسٹانس آپ ایک ایسی ٹو انسٹانس create کرتے ہیں جو کہ public subnet میں ہوتا ہے اور جو آپ کے private subnet ہوتے ہیں وہ اس net instance کے through communicate کر سکتے ہیں over the internet ٹھیک ہے but prevent instances from receiving inbound traffic لیکن یہ جو net instance ہوتے ہیں یہ inbound traffic receive نہیں کرتے یہ وہی inbound traffic receive کریں گے جو کہ ان سے ان کے انٹرفیس سے outbound سے نکل کر گئی ہوگی ٹھیک ہے اگر کوئی direct traffic باہر سے first time آ رہی ہے net instance کے اوپر تو یہ اس کو accept نہیں کرتے ٹھیک ہے جی net instance بنتا کیسے ہے جس طرح simple آپ کے پاس easy to instances ہوتے ہیں وہی instance ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک networking کے option میں جا کے setting میں جا کے ہمارے پاس ایک option ہوتا ہے source destination check ٹھیک ہے اس option کو آپ نے کیا کر دینا ہے disable کر دینا ہے جب ہم اس option کو disable کر دیں گے تو وہ easy to instance کیا بن جاتا ہے ہمارا net instance بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر باقی جو private subnet subnet کے اندر جو instances ہیں ان کو ہم اس net instance کے تھوہ انٹرنیٹ پر بھیج سکتے ہیں یہ میں ایکشلی اس لیے بھی پڑھا رہا ہوں یہ topic کیونکہ ایکسر exam میں یہ question آ جاتا ہے کہ net instance کے لیے کونسی کیا requirement ہوتی ہے تو اس کے لیے requirement ہوتی ہے disable the source destination check attribute ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں پہ جا کے کرتے ہیں you can also use a net gateway بھی آپ use کر سکتے ہیں net gateway gateway کیا ہے جو کہ managed net service ہے from amazon ٹھیک ہے جی جبکہ net instance جو ہے وہ user نے خود manage کرنی ہوتی ہے اب دونوں کے اگر differences کو ہم دیکھیں تو net gateways جو ہیں وہ better availability ہمیں دیتے ہیں net gateways آپ ایک تو costly نہیں ہیں ٹھیک ہے جی expensive نہیں ہے net gateways are cheaper as compared to net instances کیونکہ net instances میں آپ net instance پورے کے پورے EC2 instance کی بھی payment کر رہے ہوتے ہیں charges pay کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی availability zone ہے تو آپ کو manually اسے دو تین availability zone میں deploy کرنا پڑے گا تاکہ اگر ایک net instance آپ کا ایک public subnet ڈاؤن ہو گیا ہے تو دوسرے public subnet میں سے آپ کی traffic internet پر جاتی رہے private subnets کی ٹھیک ہے جی تو آپ کو multi easy میں کرنا پڑے گا maintenance دیکھیں تو آپ کو خود ہی maintain کرنا پڑے گا اپنے EC2 instance کو جبکہ net gateways میں آپ کو maintenance وغیرہ نہیں کرتی پڑتی کرنی پڑتی وہ amazon کر رہا ہوتا ہے net instance میں آپ کا instance type کے اوپر آپ کی performance depend کر رہے ہوتے اگر آپ t2.micro لیتے ہیں یا t2.3.small لیتے ہیں ٹھیک ہے یا .nano لیتے ہیں تو اس کے اندر جتنا اس کا جتنی وہ support کرتا ہے bandwidth اتنی ہی آپ کی traffic ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کی traffic بہت زیادہ آگی ہے private subnet میں EC2 instances اگر آپ کے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی network traffic کیا ہو جائے گا bottleneck net instance جو ہے وہ bottleneck بن جائے گا چوک ہو جائے گا network آپ کا ٹھیک ہے جی جبکہ net gateways میں ایسا نہیں ہوتا ہے net gateways میں اگر آپ کی traffic جوں جوں بڑھتی جاتی ہے آپ کی net gateways کی performance automatically بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے bandwidth automatically بڑھتی جاتی ہے اور up to 45 gps ابھی تک support کر رہا ہے net gateway ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو define نہیں کرنا پڑتا higher bandwidth ہوتی ہے ٹھیک ہے and less require administrative effort بھی net gateways میں کم ہوتی ہے net gateways میں کیا کرنا ہے آپ نے simple create network net gateway کرنا ہے اور ایک اس کو elastic ip دینا ہے جبکہ net instance میں پورے کا پورا net instance آپ کو configure کرنا پڑتا ہے for common use cases aws آپ کو remand کرتا ہے کہ آپ net gateway ہی use کریں instead of net instance ٹھیک ہے جی net gateway میں آپ کو صرف آپ elastic ip use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ net instance میں آپ elastic ip بھی use کر سکتے ہیں یا auto assigned جو public ip ہوتا ہے جو کہ اگر آپ net instance کسی time shut down کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب دوبارہ restart کریں گے ہو سکتے ہیں اس کو public ip change ہو جائے ٹھیک ہے جی تو دونوں آپ کر سکتے ہیں elastic ip بھی اور public ip بھی implementation steps کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں implementation steps میں ایک ہمارے پاس آجاتا ہے وی پی سی سی سب سے پہلے ہم کیا create کرتے ہیں وی پی سی create کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وی پی سی کے اندر پھر آپ اچھا میں نے ابھی یہ مارے لیب ہے بیسکلی لیب میں میں نے کیا کیا ہوئے وی پی سی create کی ہے اس کے اندر ایک public subnet create کی ہے ایک private subnet create کی ہے ٹھیک ہے میں نے تین security groups بنایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک net instance ایک private subnet کے اندر جو میرا ic2 instance چل رہا ہے database instance ایک میرا web server ہے ٹھیک ہے ایک میں نے net instance create کی ہے net instance کو create کرنے کے بعد میں نے disable کر دیا source destination check ٹھیک ہے اس کے بعد میں route table میں گیا ہوں route table میں جا کے میں نے route add کی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ وہیں پہ آپ کو لیب میں اچھلی دکھاتا ہوں یہاں پہ میں بتانا نہیں چاہا رہا آپ کو اوپر اوپر سے گزر رہی ہوگی بیسیکلی یہ دیکھیں یہ آپ کو perfect سمجھ آئے گی یہاں سے یہ میرے پاس over all vpc ہے private subnet ہے public subnet ہے ٹھیک ہے public subnet میں میرا کیا ہے web server ٹھیک ہے جن کو public access ہو رہی ہوتی public access کر رہی ہوتی آپ کے end users clients آپ کے access کر رہے ہیں اور public subnet میں آپ دیکھ سکتے ہیں route table right side پہ ایک route table دیا ہوا ہے 0.0.0 پہ جب بھی traffic جاننی ہے تو وہ کس کے through جائے گی ویا internet gateway id ٹھیک ہے تو آپ کا net instance بھی کہاں پڑا ہوا ہے public subnet میں پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے web servers بھی آپ کے کہاں پڑے ہوئے public subnet میں پڑے ہوئے جبکہ آپ کے database کچھ servers ایسے ہوتے ہیں like database server جن کو آپ public access نہیں دینا چاہتے آپ نہیں چاہتے اس کو جو ہے public access کر رہی ہو ٹھیک ہے تو آپ انہیں کیا کر دیتے ہیں private subnet میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور database server کو access دے جاتے ہیں web server کے ان کو صرف کون access کر سکتا ہے web servers access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیسے access کر سکتے ہیں ویا local route یہ local route ہے 10.0.0.0.16 local ٹھیک ہے جی ایک ہی subnet کے اندر جو آپ کے ایک ہی vpc کے اندر جتنے بھی subnets ہیں وہ by default آپس میں communicate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کریں گے کیا میں نے private subnet کے اندر میرا database server ایک پڑا ہوا ہے اس database نے internet سے کوئی antivirus کی update لینی ہے کوئی اور ڈاؤنلوڈنگ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس نے انٹرنیٹ پہ جانا ہے تو یہ کیا کرے گا کیا میں اسے public subnet میں ڈال دوں گا تھوڑی دیر کے لیے جی نہیں ایسا نہیں ہوتا میں کیا کروں گا اسے private subnet میں ہی رکھوں گا ایک net instance create کروں گا public subnet میں ٹھیک ہے اور وہ میرا جو database server ہے وہ اس net instance کے through جا رہا ہوگا انٹرنیٹ میں پھر میں یہ private subnet کا آپ رائٹ سائٹ پہ route table نظر آ رہا ہے this one ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس route میں ایک route table route table میں private subnet کا route table ہے اس میں route add کر دوں گا کہ آپ نے جب بھی 0.00.00 پہ جانا ہے تو کس سے جانا ہے via net instance ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس net gateways میں یہاں پہ کیا ہوتا تھا net gateway ہوتا تھا جو کہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا ابھی کیا net instance کی بات ہو رہی ہے میں اسے کہوں گا net instance سے جانا ہے اس کی traffic net instance سے چلی جائے گی لیکن اگر کوئی چاہے گا کہ میں public باہر سے کوئی انٹرنیٹ سے آ کے میں آپ کی database کو اکسس کرنا چاہا رہا ہوں یا net instance تو ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی net instance آپ کی inbound traffic کو deny کر رہا ہوتا ہے تو چلتے ہیں lab کی طرف میں نے lab already configure کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر میں ابھی configure کرنا لگ جاتا تو بہت ٹائم لگ جانا تھا خیر میں آپ کو ساری جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کیا ہوا ہے یہ میرا web server ہے ٹھیک ہے web server پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے public ip ملا ہوا ہے اور یہ کس میں ہے میرا private ip کے 10 ڈاٹ بلکہ ایک second میں آپ کو پہلے vpc کا بتا لوں ایک second please مجھے lab adjust کرنے دیں اچھا vpc کا آپ کو پہلے بتا لوں اچھا جی تو vpc کے اندر میں نے کیا کیا ہے ایک vpc create کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں my vpc ٹھیک ہے جی یہ میری web my vpc ہے اس کا cidr block آپ دیکھ سکتے ہیں 10.0.0.16 میں نے 2 subnet create کی ہیں ایک میں نے subnet ہے میرا private اور ایک subnet ہے public ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ private subnet ہے ٹھیک ہے private subnet کا کیا ip ہے cidr block ہے 10.0.2.0.24 subneting ہوئی ہے public subnet کا کیا ہے 10.0.10.0.1.0.24 ٹھیک ہے جی اگر public subnet میں آپ دیکھیں تو public subnet میں میں نے کیا کیا ہوا ہے public subnet میں میں نے ایک route table add کیا ہوا ہے اور route table میں آپ کو show کرواتا ہوں this one this is public subnet ٹھیک ہے 10.0.0 یہ تو local ہو گیا اور 0.0.0 ایک internet gateway ٹھیک ہے public subnet کی میں نے ایک internet gateway بھی بنایا ہوا ہے اپنا اس internet gateway جبکہ private subnet میں کیا ہو رہا ہے اگر private subnet کا route table دیکھیں تو یہ دیکھیں 10.0.0.0 اور 0.0.0 10.0.0 اگر public subnet میں کرنا چاہا رہا ہوں یہ میرا ہو گیا private subnet ٹھیک ہے اور private subnet میں route table یہ ہے edit route table اچھا یہ subnet association ہے flow log route table sorry route table میں یہاں سے route set کروں گا تب ہی میں بھی کہوں یہ کیا ہوا رہا ہے route table میں گیا یہاں پہ میں نے 2 subnet بنائے ہوئے ہیں آپ کو میں نے دکھا دیئے ایک میرا کون سا ہے private subnet اور ایک public subnet اب میں route tables میں آ گیا ایک میرا کون سا ہے public route جو کہ public subnet کیلئے ہو گیا یہاں پہ وہ edit route ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آ جاؤں گا edit route میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا public route ہے 0.0.0.0 آپ کی traffic internet gateway پہ جا رہی ہے یہ for private subnet میں نے ایک route table بنایا ہے اس route کے اندر میں نے کیا کہا ہے local تو ہوئی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اگر میرے private subnet کے route 0.0.0 means انٹرنیٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے جائیں گے وایا net instance یہ آپ کیسے add کریں گے edit route کریں گے ٹھیک ہے جی edit route کرنے کے بعد آپ add route کریں گے یہاں پہ آپ دیں گے 0.0.0.0 slash 0 اور یہاں پہ آپ آ کر دیں گے instance ٹھیک ہے جی instance select کریں گے تو آپ کے پاس جو net instance ہوگا جو کہ آپ نے بنایا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ یہاں سے select کر لیں گے select کریں گے اس کے بعد آپ اس کو save route کریں گے تو آپ کا یہ والا جو net instance کا جو network card ہے وہ یہاں پر detect ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے already یہ کیا ہوا یہ آپ نے کام کب کرنا ہے یہ آپ نے کام تب کرنا ہے جب آپ پہلے کیا کریں گے یہ net instance آپ نے بنا لیا net instance کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں launch instance میں جائیں گے یہاں پہ community AMI میں جائیں گے یہاں پہ جا کے آپ net type کریں اور enter کریں ٹھیک ہے this one آپ کوئی بھی یہاں سے لے سکتے ہیں AM community میں یہاں پہ already net gateways یہ net AMI use بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے net HVM یہاں سے select کریں اور configure کریں configure کرنے کے لئے آپ نے ایک چیز make sure کرنی ہے آپ اپنے public sorry custom VPC میں بنائیں گے ٹھیک ہے private میں نہیں بلکہ public میں بنانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے net instance کو اپنے public سب نیٹ میں ہونا چاہیے auto assign up ip جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں enable disable it's up to you ٹھیک ہے elastic ip دینا چاہ رہے ہیں next next کریں گے ٹھیک ہے as it is وہ آپ کا کیا بن جائے گا net instance بن جائے گا اس کے بعد آپ net instance آپ کا running mode میں آ گیا آپ یہاں سے select کریں گے net instance کو action میں جائیں گے networking میں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ this one change source destination text اس کو آپ نے disable کرنا ہے میں نے already disable کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی میں ابھی اس کو enable نہیں کر رہا کیونکہ میں نے already disable کر دیا disable کرنے کے بعد یہ آپ کا as a net instance act کرے گا ٹھیک ہے net instance آپ دیکھ سکتے ہیں یہ public ip اس کو ملا ہوا ہے اور یہ اس کا net instance یہ دیکھ سکتے ہیں آپ private ip کے 10.0.1.254 جبکہ web server کا بھی کیا ہے 10.0.1 کے network ٹھیک ہے یہ دونوں public میں ہیں جبکہ database کو اگر دیکھیں تو database کو public ip نہیں ملا ہوا ٹھیک ہے اور اس کا private ip کیا ہے 10.0.2.234 ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں گا اپنا private جو میرا public subnet ہے میں اس کو access کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک سیکنڈ میں نے vpc میں آپ لوگ کو سارا کچھ بتا لیا ہے let me check کچھ چیز رہے تو نہیں گئی تاکہ آپ بعد میں confused نہ ہوتے رہے ہیں ہاں private subnet میں جب آئیں گے تو آپ نے subnet associate بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جو private subnet ہو گئے یہ دیکھیں میں نے کیا ہوا ہے 10.0.0 یہ چیزیں ہیں یہ آپ لوگ کو پتا ہے اس لئے میں detail میں نہیں جا رہا بہت details سے آپ کو پڑھائی ہی ہیں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں یہ میرا public subnet ہے public web server ہے web server web server اس کو میں access کرتا ہوں this اور this connect اور یہ میرے پاس password ہے اس کا password میں یہاں پر کر لیتا ہوں administrator آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور OK یہ میں نے اپنے web server کو کیا کر لیا access کر لیا web server کو access کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا اپنے web server سے میں اپنے database کو access کروں گا ٹھیک ہے جی تو اب بھی میں اس کو access کرتا ہوں اپنے 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 database کو access کرتا ہوں یہاں سے یہ میں public یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ public subnet میں ہوں میں اور میرا جو اس کا IP ہے 10.0.2.234 تھا i think let's check connect کرتے ہیں اور connect ہو گیا ٹھیک ہے وہ connect اس لئے ہو گیا کیونکہ password میں نے save کروایا ہوا تھا میں نے ابھی testing کی تھی تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 10.0.2.34 میں آ گیا ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ نے وہاں سے دیکھ بھی لیا ہے کہاں سے یہاں سے کہ ہمارے پاس جو یہ database server ہے اس کا IP کے 10.0.2.34 اس کو public IP نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پھر بھی انٹرنیٹ پہ جا رہا ہوگا کیسے جا رہا ہوگا via net instance ٹھیک ہے جی اور net instance ہمارا اب کہاں گیا this one اس کو کریں آپ open انٹرنیٹ براؤزر ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ for example کوئی website ٹائپ کرتا ہوں google.com ٹھیک ہے جی اور let's see کہ گوگل پہ ہم جا پاتے ہیں کہ نہیں تو یہ آپ کا google open ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ youtube open کرنا چاہتے ہیں کوئی اور website open کر لیتا ہوں میں bbc.com ٹھیک ہے this in the future آج ڈیونک کامان کیا ہو گیا بھائی اچھا please click share this one ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں آپ کی youtube open ہو گئی اب یہ میں internet میرا جو ہے sorry private subnet ہے وہ وہ بیسیکلی کہاں جا رہا ہے پرائیوٹ جو ڈیٹا بیس سرور ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا سکر ہے ٹھیک ہے ویا نیٹ انسٹانس ٹھیک ہو گیا اور بیک کروں میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتانی تھی سکیورٹی گیٹویز سوری سکیورٹی گروپ ٹھیک ہے یہ سکیورٹی گروپ آگئے میں نے تین سکیورٹی گروپ بھی بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائیوٹ سب نیٹ کے ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا اگر آپ انباؤنڈ دیکھیں تو میں نے صرف آر ڈی پی اوپن کروایا ہوئے ٹھیک ہے آؤٹ باؤنڈ آپ کی آر تریفک علہ ہوئے پبلک سبنیٹ میں آپ کی آر ڈی پی آؤٹ باؤنڈ ہے اور انباؤنڈ میں میں نے صرف آر ڈی پی کرویا ہو جبکہ نیٹ انسٹانس کی دیکھیں نیٹ انسٹانس میں کیا ہو رہا ہوں انباؤنڈ میں نے ٹی سی بھی کروائی ایٹی اور آر تریفک بھی عل Quad کروائی اگر اور ٹریفک نہیں کروں گا کوئی مسئلہ نہیں آپ کی HTTP اور HTTPS کی ٹریفک صرف علاؤ ہوگے ٹھیک ہے میں نے اس لئے کروائی تھی کیونکہ میں پنک چیک کرنا چاہا رہا تھا میں نے جلدی سے آپ ٹریفک علاؤ کروائی اگر آپ ٹریفک بند بھی کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی ٹریفک کے روز ڈلیٹ کرنے آپ کی صرف HTTP اور HTTPS کی جو بھی ٹریفک ہے وہ آپ کی ٹریفک in out ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ net instance کا ہو گیا سکیورٹی گروپ اور اس کے علاوہ انسٹانس دس اچھا چلیں میں آپ کو ایک ٹیسٹنگ بھی کروا دیتا ہوں جلدی سے سکیورٹی گروپ میں جاتے ہیں اور میں نیٹ کا جو میرا ہے اس کا میں ان باؤنڈ رول ایڈٹ کرتا ہوں لگا اس کی میں سارے ٹرافک کیا کروا دیتا ہوں ڈینائے کروا دیتا ہوں سارے میں نے رولز ڈیسیبل کر دیئے ٹھیک ہے جی اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آل آؤٹمون ٹرافک ساری اس کو بھی میں ڈینائے کروا دیتا ہوں ڈیس وان سیو ہو گیا نیٹ انسٹانس میں نے کیا کر دیا ہے سارے ٹرافک میں نے کہے ساری سکیورٹی گروپ جو رولز جو ہیں وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو میرا یہ پرائیویٹ سبنیٹ ہے کیا یہ انٹرنیٹ پر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا اور google.com let's see waiting for google.com اور i hope جانا نہیں چاہیے ابھی کیونکہ ہم نے سارے rules delete کر دیئے net instance کے اور نہیں جا رہا waiting for google پہ لگ گیا ہے ابھی ہم ایک اور کام کرتے ہیں میں اپنا vpc میں جاتا ہوں اور vpc میں جانے کے بعد subnets route table route table میں جا کے میرا جو private subnet کا میں نے route بنایا تھا this one edit route اور میں نے جو یہ route بنایا تھا net instance کا میں اس کو بھی delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن سے پہلے یہ دیکھیں can't reach this page ٹھیک ہے جو ابھی ہے اگر میں اس کو بھی delete کر دوں تو میرے اب net instance کا ختم ہو گیا اب میرا جو sorry database server ہے جو کہ private subnet میں وہ انٹرنیٹ پہ بالکل بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے اندر route in ہی ہے انٹرنیٹ پہ جانے کا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ basically تھا آج کا lecture جس میں ہم لوگوں نے net instances کو دیکھا ہے کہ net instance ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جب آپ کے private subnet کے اندر جو بھی آپ کے private instances ہیں اگر وہ انٹرنیٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ net gateway سے بھی جا سکتے ہیں اور net instance کے through بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن net instance کے کچھ disadvantages ہیں جو کہ ہم نے دیکھ لی ہیں اور ابھی میں اس کو کیا کر دیتا ہوں جی اپنے تمام کے تمام easy to instances کو اچھا ایک second اور اس کے علاوہ تو آپ لوگوں کو کوش نہیں بتانا تھا نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا lecture اور میں اس کو بھی stop کر دیتا ہوں yes stop actually یہی میں نے server's آپ کے next lecture میں آپ لوگوں کو میں نے چلانے یا دکھانے ہمارے پہ lab کروانی ہیں اسی server انہی servers کے through تو اس لئے میں ان کو یہ کر رہا ہوں stop کر دی ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ next lecture میں تب تک کے لئے خوش رہیں بھئی دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ